اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ زیارت جامعہ جس کے بارے میں آیت اللہ مراشی حد یہ ہے کہ ایک مجتہید نے امام زمانہ سے استغاثہ کیا اور استغاثہ کر کے کہا مولا میں فلا فلا مصیبت میں ہوں کیا کروں امام نے فرمایا علیکہ بالجامعہ علیکہ بالجامعہ علیکہ بالجامعہ تیری پریشانی کا حل ہے زیارت جامعہ میں تو زیارت جامعہ امام زمانہ نے بتائی ہے ہر پریشانی کے حل کے لئے جب بھی آپ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو زیارت جامعہ پڑھنے لگیں اور ہمارے مجتہین دین کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہ ہو کہ ہم نے زیارت جامعہ پڑھی ہو اور وہ نٹلی ہو اس لیے کہ زیارت جامعہ میں چودہ مشکل کشاں ہیں اور یہ تحفہ کس نے دی آپ کو امام علی نقی نے جب راوی نے پوچھا مولا جب بھی ہم آپ کے دروازوں پہ جاتے ہیں آپ کے دادا کے روزے پہ آپ کے پردادا کے روزے پہ امام حسین کے روزے پہ مولا علی کے روزے پہ تو ایسی زیارت بتا دو نا کہ ہم کسی کے روزے پہ بھی جائیں اور آپ کو سلام کر لیں ارے خدا کی قسم اللہ مجھے بھی طاقت دے سمجھانے کی اور آپ کو رجب کی برکت سے طاقت دے سمجھنے کی بھائی بیٹے کو جب آپ پکاریں گے کسی کے تو اس کے لیے الگ لفظ ہوگا پوتے کو پکاریں گے تو الگ لفظ ہوگا پر پوتے کو پکاریں گے تو الگ لفظ ہوگا چون سب کی اہلیت الگ الگ ہوتی ہے جو صفات دادا میں ہے وہ پوتے میں نہیں ہے جو پوتے میں ہے وہ پٹ پوتے میں نہیں ہے راوی نے سوال بڑا مشکل کیا جس کے روزے پہ بھی جاؤں اسی الفاظ سے سلام کر لوں تو امام نے زیارت جامعہ تعلیم کر کے فرمایا یہ زیارت کسی کے روزے پہ بھی پڑھ لینا چاہے علی کے چاہے حسن کے چاہے حسین کے چاہے زین العابدین کے چاہے باقر کے اس لیے کہ سب کا علم برابر ہے سب کا تقوی برابر ہے سب کا زہد برابر ہے سب امام ہیں سب حجت خدا ہیں سب کی محبت واجب ہے سب کا علم برابر ہے تو چاہے جس کے روزے پہ جلے جائیے یہ توفہ آپ سے ہر مصیبت کے حل کے لیے کس نے دیا آپ کو امامِ علی نقی علیہ السلام نے توفہ دیا